بہت سے لوگن ایسے ہوتے ہیں جو نون بلیورز ہیں 지금까지 دعا نہیں مانگتے پھر ہوئی ان کی حرد وہ بہت اچھا چل رہے ہوتے ہیں ان کی خط mest بنیب بھی spike اور بہت سے لوگن ہوتے ہیں جو دل سے بتا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور کانون فضلت کے حساب سے بھی چل رہتے ہیں بیماری آزاری میں ان کی دعے کی طبول نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتہ سکتا کہ دل سے مانگ ہیں لیکن وہ دعا نہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو عزمانہ چاہتا ہے اللہ کی سکیم یہ ہے کہ وہ آپ کو دے گا تو اس کے پورے کے پورے فریم ورک ہے وہ متاثر ہو وہ چاہتا ہے کہ آپ محروم رہیں اس کی سکیم کا تخواہ دیں اس طرح وہ چاہتا ہے کہ میں کسی سندھی گھر میں پیدا ہوں وہ چاہتا ہے کہ میرا رنگ بھو رہا ہوں اس کی سکیم کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہو سکتا وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ بل گیٹس کی جگہ پر آ جائیں وہ بل گیٹس کو وہی کرکے آزمانا چاہتا ہے اس صورت میں وہ آپ کی دعا تو قبول نہیں کرے گا لیکن آپ کی اس نیت کا عجر ضرور اپنے پاس محبود رکھ لے گا کہ آپ نے احتیاج تمنا عارضوں کی پوری کی پوری جو درخواست ہے وہ اسی کی روبرو بکھی یہ دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ بہت سے لیڈ مسلم ہیں جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کو تو نہیں مانتے ہیں اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر کس سے دعا کر گئے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں یعنی دو سورتے ہیں یا طلب انہیں دین ہوں گے یا بے دین لوگ ہوں گے وہ تو دعائیں کرتے نہیں ہیں وہ تو بھی عمل کرتے ہیں عمل کا نتیجہ ہوں تو دنیا میں مل جاتا ہے یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ دنیا میں جو کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا یہ ایک الگ سے قانون جاری یہ تو اللہ نہیں کہا کہ دعا کے بغیر جو عمل کروں گے تو اس میں نتیجہ نہیں نکلے گا یہ تو کہیں نہیں کہا اگر آپ ان غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کو تو مانتے ہیں اسلام کے نہیں کھڑے ہوئے ان کی دعایں کیسے کھول ہو جاتی ہیں اس لیے کہ اللہ سے تعلق کے لئے اللہ کو ماننے کے بعد وہ تو ان اللہ غلطی ہے کہ آپ اسلام کو نہیں مان رہے خود اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو مسیحیوں میں سے تھے اور ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کی راتیں جو ہے وہ سجدوں میں گذرتی ہیں اتنے اللہ کے قریب ہیں ہم یہ کیسے عزیوم کرتے ہیں کہ جو بھی غیر مسلم ہوگا وہ بغیر دعا کے کوئی کام کر رہا ہو اس کا بھی اللہ سے تعلق ہے مجھے کیا حق موچتا ہے کہ میں اس کا اللہ سے تعلق چیننج کروں یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کی عمومی ترقی علم اور اخلاق میں برطری کی وجہ سے ملتی ہے وہ دعائیں کرنے سے نہیں ملتی برطری کس وجہ سے ہے کام ہونے کے طرح کی وجہ سے علم اور عمل میں ترقی کریں بہت سے لوگ دعا بھی نہیں کرتے بہت سے مسلم ہوئی وہ مسلمان ہے یا بیر مسلم ہے اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے محروم ہے وہ دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی انہیں آپ نے کہا کہ قانون فطرت کے حساس میں لیکن بہت سے ایسی چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو بظاہر کرتے ایک شخص کو پیسے کی طمان ہے اس کی لوٹری نہیں کلا جو مسلمان دعا نہیں کرتا اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے کیوں یعنی دعا جو ہے وہ میں کس سے کر رہا ہوتا ہوں خالق کو مان کر خالق کی موجودگی کے اظہار میں دعا کر رہا ہوتا ہوں اگر میرے دل میں یہ تصبر پیدا ہو جائے کہ مجھے تو اپنے عمل کئی ملے گا میں کسی چیز کا مسلمان ہیں خالق تو چلا گیا میری ورلڈ بیو میں سے یعنی کائنات کی پوری سکیم سے اگر میں نے خالق کو مینس کر دیا تو میں تو رسمی مسلمان ہوں کیوں ملتا اس پیاتوں ہمچ پہلے تو اس کو سمجھیں کہ جو لوگ خدا سے نہیں مانگتے اور یہ تصبر رکھتے ہیں کہ جو محرد کریں گے مل جائے گا اس کے ورلڈ بیو میں تو خالق نہیں کھڑا وہ تو حقیقت کے اعتبار سے ایمان کی جگہ پر رہی دوسری بات ان کو کیوں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا یک اور قانون ہے وہ قانون کیا ہے اللہ دے کر آزناتے ہیں اور دیتے کیسے ہیں کائنات کی اصولوں سے متابق کبھی کبھی آپ مثلا کسی امیر رئیس آجنگ گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں پیدایشی طور پر آپ کو ملتا ہے اس کی سکیم کا تقاضی ہے اللہ تعالیٰ دے کر آزمارے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دے کر آزمارے ہوتا ہے سیدنا مسیح سے کسی نے پوچھا ہے نا کہ اللہ نے اندھی کیوں پیدا کی ہے تو آپ نے برمایا تھا کہ بی نہ دیکھ سکیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ نے نظریں دی ہیں وہ یہ جان سکیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو اللہ کی سکیم تو ہمہ جہدی ہے کئی کئی پہلوں سے ہو رہی ہو وہ مال کسی کو دیں گے اس کے استحقاب کے بغیر دیں گے میرا انتہان ہے کہ میں اس بات پر اللہ کا شکر کروں صبر کروں کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا تو میں اس پر مطمئن ہوں یہ سارے پہلوں ہیں جن سے اس طرح کے معاملات کو دیکھنا چاہیے اللہ کی کائنات ایک ہمہ جہدی قوانین کا مجموعہ ہے اس میں علم اور اقل کی بنیاد پر ترقی بھی ملتی ہے اللہ سے تعلق اور روہ لگانے کی بنیاد پر اللہ کی تائد اور مصرد بھی حاصل ہوتی ہے اور یہ کہ آپ کے لئے جو لکھا گیا ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ تو آپ کو ملے گا لیکن آپ دعا کریں گے تو زائد ملے گا یہ تو نہیں کہا اللہ نے دعا نہیں کرو گے تو ملے گئی دعا کرو گے تو اللہ زائد دے گا